بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم برہ اور بارس سے بچنے کے لئے گرڑوں کو محفوظ اپنے کے لئے ان پر چھت بنائی جاتی تھی یہ چھت بوجھ پتر کی ہوتی تھی یہ جو ہے چھت بوجھ پتر کی ہوتی تھی گرڑوں کے باہر آد جلی بوجھ پتر سے ان کے استعمال کا پتہ چلتا ہے یہ کہاں پتہ چلتا تھا گرڑوں کے باہر جو آد جلی پتے جو ہوتے تھے وہ اس کے استعمال کا پتہ چلتا تھا گرڑوں میں راگ اور کوئلہ دریافت ہوئا ہے گرڑوں میں کیا راگ اور کوئلہ بھی دریافت ہوئا ہے جو اس بات کا اشارہ ہے کہ ان میں لوگ رہتے تھے اس بات کا اشارہ کرتے تھے کہ ان میں لوگ رہتے تھے اور چولہ جلاتے تھے اور چولہ جلاتے تھے ایسے آثار بھی ملے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گرڑوں میں یہ لوگ گرڑے سے باہر بھی چولہ جلاتے تھے ایسے آثار بھی مہام ملے ہیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ گرنوں میں یہ لوگ گرنے سے باہر بھی چولہ جلاتے تھے کشمیر کے یہ قدیم باشنیں گرنوں میں شاید اس لیے رہتے تھے کہ موسم سرما کی شدید سردی اور برپ باری سے محفوظ رہے ہیں شاید ان گرنوں میں یہ اس لیے رہتے تھے کہ موسم سرما کی شدید برپ باری سے محفوظ رہے ہیں ابتدائی دور میں یہ لوگ مٹی کے برطنوں کا استعمال کرتے ہیں ابتدائی دور میں کیا کرتے تھے یہ مٹی کے برطنوں کا استعمال یہاں جو برطن دریافت ہوئے ہیں وہ بے ڈنگ ہیں جو برطن مہاں دریافت ہوئے ہیں وہ بے ڈنگ ہیں سیاہ مہدان کی ان برطنوں کی باہری سطح پر گاس کی بنی چٹائیوں کی نشانات ہیں سیاہ مہدان کی ان برطنوں کو کیا باہری سطح پر گاس کی بنی چٹائیوں کی نشانات ہیں ہاتھ سے بنائی گئی ان برطنوں کو سکھانے کے لیے شاید چٹائی پر خل جاتا ہے ہاتھ سے بنے ہوئے یہ برطن جو ہے چاہی چٹائی پر لکھے جاتے تھے سخائی کے لئے اس لئے اس کے برطن شمالی چین اور بلوشتان میں بھی دریافت ہوئے ہیں اس لئے اس کے برطن جو ہے شمالی چین اور بلوشتان میں بھی دریافت ہوئے ہیں ربناتا کبر